بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا کلاس تہم سترہ جولائی دوہزار بیس کو جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ آکسی ڈیشن رییکشن آف الکین ہے نام سے ضرورہ کہ آکسی ڈیشن آف آکسی ڈیشن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کی بک میں آکسی ڈیشن جو کی جائے گی وہ بیر ریجنٹ کی جائے گی بیر ریجنٹ کونسا تھا ایک بیر رامی کیمیسٹ ہے انہوں نے یہ رییکشن پرپوز کیا تھا تو انہوں نے ایسڈی فائٹ پوٹاسیم پر میگلیٹ کو استعمال کیا ایسڈی فائٹ کے امنو فور استعمال کیا اس کی مدد سے الکینز کی آکسی ڈیشن کی گئی اگر آپ رییکشن کی جانب دیکھیں تو سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو پین مالیکیول ہیں دو مالیکیول کے امنو فور کے استعمال ہوتے ہیں پلس چار مالیکیول جو ہے وہ واتر کے استعمال ہوں گے تو اس سے ہمیں پرادکٹ اصل ہوگی پین مالیکیول سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو یہاں پہ اوہ اچھا جائے گا یہاں پہ بھی اوہ اچھا جائے گا this is called 1,2 ایتھین ڈائی اول 1,2 to indicate that second position پہ ڈائی مین دو الکوہل گروپ ہے first اور second پہ دو الکوہلک گروپ ہوئے اچھ مجود ہیں ایتھین کے دو کارمن والا ہوگا اس کو آپ ایتھین 1,2 ڈائی اول بھی کہہ سکتے ہو ایتھین 1,2 ڈائی اول بھی کہہ سکتے ہو آپ کے مرضی ہے آپ اس کو 1,2 ڈائی ایڈروکسی ایتھین بھی کہہ سکتے ہو آپ کے مرضی ہے ساتھ اس کے دو مالیکیول کیو ایچ کے بنیں گے اور دو مالیکیول ہی ایم این او ٹو کے بنیں گے ایکچول اس دوران کے ایم این او فور آکسیڈیز ہوتا ہے اور پر میگنیٹ آئین خارج کرتا ہے جو کہ آکسیڈیزن ایجنٹ ثابت ہوتا ہے اور الکین میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ بریک کر کے اسے ہیڈروکسر گروپ میں تبدیل کروا دیتا ہے اس کے بعد اس کا زیادہ ڈیٹیل میکنزم آپ لوگ جب اگر کوئی آر میں سے بی ایس کیمسٹی کرے گا تو آپ لوگ آرگینک کیمسٹی کے کورس میں بی ایس سی بی ایس میں جا کے آپ وہاں پہ ڈیٹیل میکنزم ہم ڈسکس کرو گے زیادہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اس لیے میں بلکل شارج اور رییکشن آپ کی بک میں ہے بلکل لیمٹیڈ لکھ رہا ہوں تاکہ اس کو یا پیسے یاد کرسے گے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اینوال میں بھی نہیں آنا تو آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا آپ صرف رییکشن کو یاد کریں اور تھیوری آپ کی بک میں لکھ ہوئی اس کے بعد ہمارا سب ٹاپک آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے یوز آف ایتھین یا ایتھائیلین کے یوز ہیں ایمپورٹنٹ شارٹ بھی ہے ایس ویل ایس ایم سی کیو بھی ایک آ جاتا جو بھی استعمال کیا جاتا ہے مختلف پرادکٹ آصل کرنے کے لئے پولی تھین پولی تھین سے مراد ہے پولی سٹینڈ فار ایتھین کے بہت سارے یونٹ سی ایچ سنگل بانڈ سی ایچ اب چونکہ ڈبل بانڈ ہوتا ہے ایدھر بھی سی ایچ یونٹ کمبائن ہوتا رہیں گے اس سی پہ بھی سی ایچ یونٹ کمبائن ہوتا رہیں گے اور این لگا دو گے این مالی کیون ہوگے ایک پولی تھین بنانے کے لئے جس کی مدد سے شاپر بغیرہ بنا جاتے ہے پلاسٹک بیگز بنا جاتے ہیں پولی تھین آگے لکھا ہوا بھی پلاسٹک مٹیئل بنانے کے لئے پیکنگ بغیرہ جس میں کی جاتے ہے ٹوائز خلونے بنانے کے لئے ہوا بگیرہ As a starting material for the manufacture of a large number of compounds such as ethylene oxide ethylene oxide ka formula ہوتا ہے CH2 O CH2 This is called ethylene oxide اس کو آپ ایتھائیلین ایپ آکسائیڈ بھی کہتے ہو اس کو بیٹا آپ اوکسی رین بھی کہتے ہو آپ کے مرضی ہے جو مرضی کہلے اور اگر آپ کو یاد ہو آپ نے کلاسیفکیشن میں پڑا تھا کہ یہ سائیکلک کمپونڈ ہے اور سائیکل میں ادر دن کاربن ایٹم آگیا آکسیجن لہٰذا یہ ہیٹرو سائیکلک ہمارے پاس کمپونڈ ہے اس کے علاوہ ایتھائیلین گلائکول بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ایتھائیلین گلائکول جو ہے اس کا ایک نام ہے ون ٹو ایتھین ڈائیول اس کو آپ ایتھائیلین گلائکول بھی کہتے ہیں اس کے بعد ایتھائیلین آکسائیڈ ایتھائیلالکول ایتھائیلین گلائکول کے بعد اگر ہم بات کریں ڈائیتھائیل ایتھر آپ کی بک میں آگریڈی فارمولا دیا ہوئے وہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس نے ایتھائیلین آکسائیڈ کے استعمال کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس فارمیگنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے فارمیگنٹ کسے کہتے ہیں یہ بھمرا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو فارمیگنٹ کہا جاتا ہے جب لائٹ وغیرہ جلتی ہے تو اس کے ایتھائیل بھمر سے آتے ہیں ان کو دور بھگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایتھائیلین گلائکول کو آپ اینٹی فریزنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہو انٹی فریزنگ مین کی وہ اس کا فریزنگ کوئنٹ جو ہے وہ بڑھا دے گا جس کی وجہ سے سردیوں میں وہیکلز کے اندر آٹوموبائلز کے اندر پٹرول فریز ہونے سے بچ جاتا ہے ورنہ وہ فریز ہو جائے گا تو اس کا فلو سموثلی نہیں ہوگا تو گاڑی کے ٹریبلنس میں اور انجن کو پرابلم ہوتا ہے اس کو فریز ہونے سے بچانے کے لیے آپ ایتھائیلین گلائکول یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈائی ایتھائیل ایتھر انڈ ایتھائیل الکول کو آپ سالونٹ کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ مسترڈ گیس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو پوائزنس ایک مسترڈ گیس ہوتی ہے یہ اس کا فارمولا ہے مسترڈ گیس اسے کہا جاتا ہے یہ بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہو جس کو کیمیکل وارفیر کے اندر اگر کیمیا جنگ لگے تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں گیس کے شیلنگ وغیرہ جب کی جا رہی ہوتی ہے تو اسی کی ایکچال گیس کے شیلنگ میں یہ بھی استعمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے سکین کو نقصان ہوتا ہے اس کے بعد بیٹر ایک تیسٹ یور سیلف ہے وہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے اگر اس میں کسی بھی سٹوڈنٹ کا کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ الکائن انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکچے میں سٹارٹ کریں گے اب تک کے لئے بیٹا اتنا ہی کافی ہے بہت شکریہ بیٹا اللہ حافظ